اسلام علیکم جس اس میں گوھر تاجر کے انیو آر واشنگ مائی چینل ایکسل مزہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کرنے والا ہوں اور وہ سلسلہ ہے جی کہ میری ایک بک ہے جو کہ میں نے یہاں پہ پی ڈی ایف کی صورت میں لکھی ہے اور کافی سلسلہ لوگوں کے ساتھ میں نے اس کو شیر کیا ہے ہنڈرڈ فارمولاس ہنڈرڈ ایکسل فنکشنز اور اس میں ہنڈرڈ وہ فنکشنز ہیں جو کہ نارملی آپ کو آفیس کے اندر کام آتے ہیں یہ اگر آپ کو میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں اس کا کنٹینٹ یہ اس کا پہلا صفحہ یہ کنٹینٹ ہے اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہنڈرڈ فارمولاس ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج سے میں ہر فارمولے کے اوپر ایک ویڈیو بنانی شروع کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز زیادہ واضح ہونا شروع ہو جائے اگرچہ بک میں بھی کافی سارا مواد یہاں شامل ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ اس فنکشن کا نام ہے پھر اس کا سنٹیکس ہے پھر اس کا جو طریقہ کار ہے یا پھر جو کام وہ کرتا ہے وہ ہے نیچے آ کے اس کے کچھ اگزمپلز ہیں اور یہ ہر ایک فنکشن کے لیے ہے لیکن ویڈیو میں بات ذرا اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے سو آج ہماری پہلی ویڈیو ہوگی اس سلسلے میں اور چونکہ فنکشن ہمارے پاس پہلا ہے سم کا تو ہم اسی کو ڈسکس کریں گے مختلف انگل سے مختلف طریقوں سے لیکن اس سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ فنکشن اور فارمولا کے اندر فرق کیا ہے یہ اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے فارمولا اور فنکشن دیکھیں یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ ویلیوز رکھتا ہوں یہ میرے پاس یہاں پہ کچھ ویلیوز ہیں ان کو میں اگر تھوڑا سا نیچے کی طرف لے آؤں کچھ اضافے کے ساتھ تو ویلیوز مجھے یہاں پہ مل گئی ہیں ان ویلیوز کو اب اگر مجھے کوئی کہ اس کو آپ نے کرنا ہے سم تو میرے پاس ایک طریقہ کیا ہے کہ میں یہاں پہ ایکل کا سائن لگاؤں یہاں پہ سم ہو جاتی ہیں اور اگر ان ویلیوز کو میں یہاں سے اٹھا کے اور یہاں پہ لے آتا ہوں اور میں ان کا سم کہیں بھی کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ یا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب میں ذرا ایکل کا سائن لگاتا ہوں پہلے والا سل ریفرنس پھر پلس پھر دوسرے والا سل ریفرنس پھر پلس پھر تیسرے والا سل ریفرنس پھر پلس اور پھر یہ والا سل ریفرنس انٹر کو پریس کریں گے یہ والا انسر اور یہ والا انسر آپ کے سامنے بلکل برابر ہیں یہ کام کس نے کیا یہ ایک فنکشن ہے جو کہ ایم ایس نے میکرو سوف نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے ہم اس کو جسٹ یوز کرتے ہیں اور ہمارا پاس ہمارا کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ والا جو تھا یہ میں نے فرمولے کے ذریعے کیا اب اگر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اور وہ کیا ہے کہ یہی ویلیوز ہیں ان کو میں اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہوں اور اس کا مجھے ایوریج معلوم کرنا ہے تو جو ایوریج کا فنکشن ہے اس کا نام ہی ایوریج ہے تو میں نے ایوریج کا فنکشن لگایا یہ والا پورے کا پورا جو رینج ہے اس کو سیلٹ کیا اور ایوریج یہاں پہ لگ چکا فورٹی فائیف فورٹی فائیف اب یہ تو تھا ایک فنکشن کے ذریعے اب میں چاہتا ہوں کہ ان ویلیوز کا ایک فرمولے کے ذریعے بھی میں ایوریج نکال سکوں تو میں کیا کرتا ہوں فرمولا کیا بنے گا ان تمام کو پہلے پلس کرنا پڑے گا تو میں نے اس کو پلس کیا پھر اس کو پلس کیا پھر اس کو کیا پھر اس کو کیا اور لاشٹ میں اس کو کر کے دونوں سائیڈز پہ میں اب پرینٹسز لگا دیتا ہوں دونوں سائیڈز پہ میں نے لگا دیئے پرینٹسز چھوٹی بریکٹ اور میں پھر ان کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں جتنے یہ نمبرز ہیں ون ٹو تھری فور فائیف فائف نمبرز ہیں تو میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا فائف پہ تو یہی والا انصر جو فور فائف فور فائف ہے یہ آپ کے سامنے یہاں پہ بھی آ چکا ہے بعض ٹائم ہم دو فارمولاز کو دو فنکشنز کو آپس میں ملا کے ایک فارمولا کریئٹ کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جس طریقے سے اب یہاں پہ دیکھئے گا میں نے ان ویلیوز کو یہاں پہ دوبارہ لے لیا اب میں سب سے پہلے ان کو سم کرنا چاہتا ہوں تو سم کا فنکشن اپلائے کیا یہ والا اصلا ریفرنس دے دیا پرینٹسز کو بند کر دیا ڈیوائیڈ کروں گا میں اس کو ٹوٹل کاؤنٹ کے اوپر ان ویلیوز کو کاؤنٹ جس طریقے میں نے وہاں پہ پانچ کیا تھا نا تو اب ان کو آٹومیٹکلی کاؤنٹ کرے گا ہے انٹر کو پرس کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ فور فائف فور فائف یہ تینوں آپ کے پاس انصر جو ہیں یہ ٹھیک ہے یہ پہلے والا انصر جو ایوریج کا ہے یہ فنکشن ہے یہ فارمولا ہے اور یہ بھی یہاں پہ کیا ہے ایک فارمولا ہے پہلے ان کو سم کیا گیا پھر ڈیوائیڈ کیا گیا اتنے ہی کاؤنٹ پہ جتنی ویلیوز یہ یہاں پر ہے تو انصر آپ کے پاس یہاں پہ سم ہو گیا اب آپ کو یہ سمجھ تو آگئی کہ فنکشن کیا ہے اور فارمولا کیا ہے اب چلتے ہیں ہمارے پاس جو پہلا فنکشن یا فارمولا ہے اس کو ہم یہاں پہ جو ہے وہ اپکریئٹ کرتے ہیں سم کا فنکشن ہے ہمارے پاس کافی سارے ویلیوز کو ایک ساتھ سم کیا جاتا ہے اس سم کی ایک شارٹ کی ہے اور وہ ہے جی آپ کے سامنے یہاں پہ آلٹ اور ایکول کا سائن یہ ایک ہی بٹن ہے جس کے اوپر ایکول بھی لگا ہوا ہے اور پلس بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے یہ بیک سپیس کے بالکل لیفٹ سائیڈ کے اوپر مگر آپ کے پاس اس طرح کی ویلیوز ہیں جس طرح یہ ویلیو ہے ایک یہ ویلیو ہے ایک یہ ویلیو اور آپ آرٹیکل کو پریس کریں گے تو یہ ان ویلیوز کو آپ کے سامنے کیا کر دے گا سم کر دے گا مجھے یہاں پہ کچھ ویلیوز چاہیے اس ایریا کے اندر تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں ان سیلز کو تھوڑا سا کلوز کر دوں ان تمام سیلز کو تھوڑا تھوڑا ان کو میں کلوز کر دیتا تو میں نے سیلیکشن کی اور اس کے بعد کسی بھی سیل پہ جا کے تھوڑا سا کلوز کر دیا کالم کی جو ورد ہے اس کو اب مجھے یہاں پہ نمبر چاہیے ہیں اور میں کام اور کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں جنوری یہ جنوری کا ڈیٹا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا ٹوٹل اور یہاں پہ آ جائے گا فروری کا ٹوٹل فروری کا ڈیٹا یہاں پہ فروری شروع ہو گیا یہاں پہ آ جاتا ہے اس کا بھی ٹوٹل ہے اور نیچے میرے پاس شروع ہو جاتا ہے جی مارچ اور یہاں پہ آ کے اس کا بھی ٹوٹل دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ڈیٹا کو منٹین کیا ہوا ہے اب میں اس کو ذرا یہاں پہ لے آتا ہوں اور یہاں پہ اب ان کی ویلیوز ڈالنے شروع کر دیتا ہوں یہ جنوری کی کچھ ویلیوز تھیں یہ سیل نمبر ون ہے اور آگے کر میں ڈریک کرنا شروع کر دوں تو سیل ٹو سیل تھری کے نام سے اس طریقے سے ویلیوز آنے شروع ہو گئی اب میں اس ایریا میں ویلیوز پٹ کرنا چاہتا ہوں تو ایک فنکشن ہے اور اس کا نام ہے رینڈ بیٹوین کا رینڈ بیٹوین میں نے یہاں پہ اپلائے کیا ویلیوز مجھے چاہیے یہاں پہ ون فورٹی تھاؤزن ایک لاکھ اور آٹھ لاکھ پچاس ہزار کے درمیان تو کنٹرول انٹر کو پریس کریں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے پاس ویلیوز آ چکی ہیں اور یہ سیلز کے سائز تھوڑے سے کم ہے تو آپ اس کو دوبارہ سیلیکٹ کر کے ڈبل کلک کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ ویلیوز فارمیٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس سیلیکشن کریں گے اور یہاں سے نمبر میں جائیں گے اور اس کے یہاں پہ یہ جو کاما سٹائل ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے اب آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یہاں پہ نمبرز میں کلورٹ ہو چکا ہے ان ڈیفیمل کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بٹن ہے آپ کے پاس ڈیکریز ڈیسیمل کا اس کے اوپر کلک کریں تو اب آپ کے پاس یہاں سے ڈیفیمل بھی ختم ہو چکے ہیں انہی ویلیوز کو میں نیچے بھی لے کے آنا چاہتا ہوں تو میں یہ والا ایریا بھی سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس پہ بھی میں ان ویلیوز کو اب آکے صرف کنٹرول وی کو پریس کروں گا ٹھیک ہے تاکہ مجھے فرواری کی ویلیوز بھی یہاں پہ مل جائیں اسی طریقے سے مارچ کے لیے تو میں نے یہاں پہ مارچ کی بھی یہاں پہ ویلیوز کو پریس کر دیا یہ تمام ویلیوز رینڈم لی چینج ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ رینڈ کا فارمولہ لگا ہوا ہے اب جیسے جیسے ہم کام کرتے ہیں یا پھر ایف نائن کو پریس کریں گے یہ ویلیوز چینج ہوتی رہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویلیوز چینج نہ ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس آپشن کیا ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ یہاں پہ تمام ویلیوز کو یہاں سے سیلیکٹ کریں کنٹرول سی کو پریس کریں کپی کرنے کے لیے اور یہی پہ آپ آرٹ ای ایس کو پریس کریں ایز ای ویلیوز ان کو پیسٹ کر دیں کیونکہ ہمارا مقصد تو ہمیں ویلیوز لینا تھا وہ ہم لے چونکہ اب ہم ویلیوز کے اوپر سم اپلائے کریں تو اوکے کو پریس کریں اب یہ رینڈم لی چینج نہیں ہوں گی ٹھیک ہے رینڈم لی یہ چینج نہیں ہوں گی فرمولہ یہاں سے بیچ میں سے ختم ہو چکا ہے اب صرف ویلیوز ہیں اچھا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ والا جو ایریا ہے یہاں پہ اوپر والی ویلیوز کو سم کریں ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ ایکول کا سائن لگائیں سم لگائیں اور اس کے بعد یہ اس طریقے سے اس کو سم کرتے ہیں اس نے بھی اس کو سم کر دیا اچھا اب ہم یہ فرمولے کو اپلائے کرتے ہیں فنکشن کو اپلائے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ضرور کس چیز کی پڑتی ہے ایکول کے سائن کی دیکھیں یہاں پہ میں دوبارہ ایکول کا سائن اس کے بعد اس فنکشن کا نام آپ ایکول بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپلس کا سائن بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کے پاس یہاں پہ فنکشن آپ کو لکھنا پڑے گا یہ دیکھیں میں نے اپلس لگایا تو بھی یہ فنکشن یہاں پہ ہو گیا میں اگر یہاں پہ ایکول لگاؤں تب بھی یہ فنکشن یہاں پہ اپنا کام کر دے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ اپلائے کیا پھر اس کو رائٹ والے سائیڈ کو میں نے جو ایریا ہے اس کو سیلیکٹ کیا اور جسٹ یہاں پہ کنٹول وی کو پریس کروں گا تو یہ اپنے اپنے سارے کا ریفرینسز کو لے کے ان کو سم کر دے گا یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ بولڈ ہوگا اس کو میں اندبول کر دیتا ہوں یہ والا ایریا ہے جہاں پہ آپ کا کوٹل ہوا ہے اس کو میں ذرا کلر بھی کر دیتا ہوں یہ اس کا کلر ہو گیا ٹھیک ہے اور اب نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہی کام کرتے ہیں تو یہاں پہ دوبارہ پھر سم اور یہ والا سیل ریفرنسز یہ ہم نے یہاں پہ دے دیا یہ صرف جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ورنہ اس کا بہت شارٹ کر طریقہ ہے اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا اب یہ دیکھیں سم اور پھر یہ والا ایریا اور سیلیکشن اور پھر یہ والا ایریا اور اس کو رائٹ سائیڈ کی طرف ڈپلیکیٹ کرنے کے لیے کنٹرول آر کو پریس کیا اور اس کا بھی میں نے کلر یہاں پہ چینج کر دیا اس کا بھی مجھے کلر یہاں پہ چینج کرنا ہے تو یہ بھی کلر یہاں پہ چینج ہو چکا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اوپر سے لے کر نیچے تک تمام جتنا بھی آپ کا ٹوٹل تھا اس کو آپ نے یہاں پہ سم کر دیا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے سم نہ کیا جائے ان کو سم کیا جائے باقاعدہ شاڑکی کی مدد سے ٹھیک ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی سیلیکٹ کیا اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد میں یہاں پہ آیا اس کو سیلیکٹ کیا اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا اب سیمپل کیا کرنا ہے جی تو آپ دیکھیں کام ہو گیا دوبارہ اب یہاں پہ آکے سیلیکشن کریں آلٹ ایکول کو پریس کریں نیچے آ جائیں اور یہاں پہ بھی سیلیکشن کریں اور آلٹ ایکول کو پریس کر دیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ ساری کے ساری ویلیوز اسی طریقے سے سم ہو چکی ہیں جس طریقے سے پہلے ہم نے یہاں پہ سم کا فنکشن اپلائے کیا تھا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا گرینڈ ٹوٹل ہوتا رہے یہاں پہ پھر یہاں پہ اگر میں لکھ دوں جی گرینڈ اور ٹوٹل اب مجھے اس کالم کو بھی تھوڑا سا اوپن کرنا پڑے گا یہ ہوگے اب یہ والا جو ایریا جہاں پہ میں گرینڈ ٹوٹل کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ بھی مجھے صرف آلٹ اور ایکول کو پریس کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے آلٹ اور ایکول کو پریس کیا تو اس نے جا کے یہ جو آلڈری ٹوٹل ہو چکے تھے انہی کے ریفرنسز کو لیا ہے سب تمام کو نہیں لیا یہ دیکھیں گے آپ صرف انہی ریفرنسز کو لے کے یہاں پہ آپ کے سامنے اس کو سم کر دیا یہ دیکھیں میں یہاں پہ جوڑا سا اس کو مزید اوپن کرتا ہوں یہ ریفرنسز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اس نے یہ ریفرنس لیا یہ ریفرنس لیا اور یہ ریفرنس لیا صرف ہم نے کتنا کام کیا ہم نے یہاں پہ سیلیکشن کی اور سیلیکشن کرنے کے بعد آلٹ اور ایکل کے سائن کو پریس کر لیا سمپل اس نے اوپر سے لکے نیچے تک جتنا بھی سب ٹوٹل ہوئے پڑے تھے یہاں پہ ان کو ریفرنس کو لے کے تمام کو ایک گرینڈ ٹوٹل بنا دیا ہے تو سم کو یوز کرتے ہوئے اب آپ سم کے فنکشن کو کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ بالکل اس کے ریفرنس کے نیچے ہی اس کو یوز کریں آپ کہیں اور بھی کر سکتے ہیں مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام ویلیوز کا ٹوٹل جو ہے یہاں پہ ہوتا رہے یا پھر بعض ٹائم ہم کچھ ایسا ڈیٹا بنا لیتے ہیں جس میں یہ تو ہے جی سیل ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے جی ایکسپینس اور یہاں پہ یہ ہو جائے جی بیلنس یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایک ڈیٹا بیس ٹھیک ہے اس کو میں اب یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اب مجھے بیچ میں ان ٹوٹلز کو بھی مجھے نہیں چاہیے یہ مجھے یہاں پہ ایک جو ہے اس کو ختم اس کو بھی ختم اب میں نے یہاں پہ تمام ڈیٹا جو نیچے ٹوٹل ہوا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سیل ایکسپینس اور بیلنس جو ہے یہ الگ سے کہیں ایک جو ہے کالم کے اندر یہاں پہ آتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ان کو کر دیا پیسٹ اب میں چاہتا ہوں کہ سیل کے نیچے سیل کا ٹوٹل آتا رہے expense کے نیچے expense کا اور balance تو پھر ویسے ہی نکل آئے گا اگر آپ equal کا sign اور sale minus expense کریں گے تو total ہم یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ just ایک کام کریں یہاں پہ equal کا sign لگائیں sum لگائیں parenthesis کو open کریں اور یہ پورا column دے دیں b کا پورا column صرف آپ نے اس column کے اوپر click کرنا enter کو press کر دیں تو یہ دیکھیں گے آپ کے پاس پورا balance آ چکا ہے اب same اسی طریقے سے ہم نے یہاں پہ بھی کرنا ہے sum لگائیں اور expense کے column پہ آ کے click کر دیں تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ total آ رہا ہے اب وہ الگ بات ہے کہ expense جو ہے وہ یہاں پہ کسی طریقے سے بڑھ چکا ہے تو balance ہمارے پاس یہاں پہ minus ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمارے پاس جو randomly values ہم نے لیے تھے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ بڑھ چکے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کو جو values یہاں پہ actual مل جائیں گی تو یہ آپ کا balance یہاں پہ ٹھیک آئے گا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ والا جو balance ہے اس کو یہاں پہ میں شروع کرواتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں ایک اور کام کر سکتا ہوں اس کو یہاں سے copy کروں آ کے یہاں پہ write click کروں پہ special میں جاؤں اور اس کے بعد میں اس کو link کر دوں یہ link picture کے نام سے تو یہ آپ کے سامنے اب یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اب جیسے جیسے آپ اس کے اندر changes کرتے چلے جائیں گے sale میں یا پھر expenses کے اندر تو وہ automatically اس کو یہاں پہ change کرتا رہے گا اس کو اگر یہ format اس کا format بھی یہی لے گا اور اس کی values بھی یہی سے لے گا اگر format کو آپ change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا جیسے ہی آپ نے format کو change کیا یا آپ نے اس کو borders دیئے تو یہ picture کے اندر بھی آپ کے سامنے سارا کام ہو رہا اب ایک کام کرتے ہیں اس کو یہی پہ رکھتے ہیں اور یہ والا جو sale reference ہے اس کو ذرا select کرتے ہیں پوری کی پوری row کو اور view میں جا کے اس کو ہم freeze کر دیتے ہیں تو میں نے اس کو freeze کر دیا تاکہ میں جب نیچے کی طرف جاؤں تو مجھے نظر آتا رہے کہ اوپر heading کیا ہے اب میں دیکھیں یہاں پہ اپریل کو یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو میں نے یہاں پہ ایک جو ہے وہ sale کی value لکھی اور یہ ہے جی six hundred thousand ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ آپ کا balance جو ہے وہ بڑھ چکا ہے expense جو ہے یہ کام ہو چکا ہے جیسے یہاں پہ ہوا وہ یہاں سے یہاں پہ ہو گیا اگر میں اس کو board کر دوں گا تو یہ بھی آپ کے سامنے یہاں پہ board ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اب expense کی جب بات آتی ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا expense بھی ڈال دیتا ہوں 35,000 کا اب آپ دیکھیں گے آپ کا expense اور balance جو ہے وہ automatically یہاں پہ change ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس طریقے سے آپ some کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next function ہوگا some if کا پھر some if کا ڈی some کا تو next ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ some if کے اوپر بنے گی اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ اس کو ویڈیو کو share بھی ضرور کریں اور like بھی ضرور کریں چینل کو بھی subscribe کریں اور bell icon کو بھی press کریں اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لئے فائدہ مند ثابت ہو ہماری زندگی میں اس کو ہماری زندگی میں اس سے ہمیں فائدہ ملے اور دوسروں لوگوں کو فائدہ ملے آمین thank you very much